دوستو یہ ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو دونوں ملکوں میں رہنے والے ان لوگوں کے لئے وہ لوگ جو آج بھی اپنے گھروں کو اپنے بجرگوں کو یاد کرتے ہیں جن کے بجرگ ان سے دور ہو گئے تھے پندرہ اگست 1947 یہ وہ سمیں ہے یہ وہ دن ہے یہ وہ تاریخ ہے جب دو دیشوں کا بٹوارہ ہی نہیں ہوا تھا بلکہ دو دیشوں میں رہنے والے لوگ آپس میں بٹ گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو اجڑ گئے تھے جو پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان کی طرف گئے یہ کہانی ان پریواروں کے لئے ان لوگوں کے لئے جن کے آج بھی اپنے ان سے دور ہے یہ پریوار کئی سالوں بعد ملا ہے کرتارپور صاحب کی دھرتی پر پرانے بجرگ جو اپنے پریوار کو یاد کرتے کرتے تو اس دنیا سے چلے گئے 1947 سے لے کر اب تک کافی کچھ بدلہ ہے لیکن اس بیچ میں ان دو ملکوں میں رہنے والے وہ لوگ آج بھی اپنے پرانے بجرگوں کے گاؤ کو یاد کرتے ہیں ان بجرگوں کو یاد کرتے ہیں جو ان سے دور ہو گئے اپنوں کو یاد کرتے ہیں ایک کہانی ہے مستق پریوار کی جن کا پریوار کئی سالوں بعد یعنی کی کئی دہاکوں کے بعد دوبارہ ملا کرتارپور صاحب میں بجرگ باپو جی ہے جن کا گاؤ شیخ پورا میں پڑتا تھا اور جو کرنا لائے تھے پیتا جی تھے ان کے چاچا جی تھے اور تایا جی تھے باپو جی کی کوئے تو اسی اپنا کیڑا پینڈ سے اپنا ساڑا پینڈ سے شاپور سی چک شاپور جیلا ساڑا شیخ پورا سی پر کہ میں کیا کی گاؤی کی میں تو سای کی گاؤی کی گاؤی کی جو تا پوٹورا ہے پی رہونا پینڈ سے ہسی اندر پہلو تو لوگوں کو یہ اللہ کی پی کوئی دن آزتے ہی حال جال جی ہوئی ہی ہے اب اپنے کراچہ آجانا ہے پھر کراچہ یا اپنا چاہی کٹی رہونا ہی ہے جو تا پھر نڈکانے صاحب آگے نڈکانے صاحب پھر انڈکانے صاحب اگر نڈکانے صاحب پھر انڈیا نو روانہ کرتا ہے انہوں نے بھی چلو ادھر دوسرے لوگا آپ سے کنے پراہ سی کمیں آئے ساڑھے تھا ہے ریتین پائی سان لاب سنگھ وڈا سی نوک سنگھ چھوٹا سی جڑا ادھر رہ گیا پاکتا ادھر ناگ گلام ہے ادھر سی ادھر چھوٹی ساڑھی پوہ سی ویرکور ویرکور تو چھوٹا پھر ساڑھا باپ سی ویس سنگھ اگلی پیڑھی سی اگلی پیڑھی سی آہاااا مطلب اگلی پیڑھی وہ تو آپ نے دی پیڑھی ہوا ساڑھا دی پیڑھی سنگھ نوک سنگھ 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 ویرکور اپنا غلام ہے در بنے وہ سڑھا تھا ہے آسی سی او کی کہانی سی بپو جی جاتو تاڑے بپو جی بھی انہوں نے لینے گئے وہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے آخر پینٹہ دینا لیدنہ مہو سی یا پھر کہلو چھڑنا نی چاندے سی ہاں پینٹرال بھی مہو سی لوگ چاندے سانو نا نو تے اون نے نہیں یہ درونہ ماسو بنی سمجھے ہاں ان نے سمجھے ہاں نی بھئی وہ کا لگا نہیں میں نہیں جانا میں تھی رہنا اس طرح کی میں دا پینٹر سی تاڑا ورکا دا کی کمیں ڈنکا وزدہ سی تے کی محول ہوندہ سی تاڑا مسلمان دے چند تے ویسے کارتوو آڈا جہا ہے وہ شاپر دوچے کارتو آڈہ ہی سی ڈنکا ڈا آیا گیا نو وہ شاپر دوچے کارتو آڈہ ہی سی آئے گئے نو وہ اس ٹائم روٹی پول سڑا آجائے پٹواری آجائے کوئی بھی مطلع سرکاری ملا جا ماویت وہ اپنیا لوندہ سی سادیا لوندہ سی ویر سنگلاو سنگلا نمبرداری سی تین پیڑیا نمبرداری رہی ہے بابا رہا ہے سڑا دادہ رہا اور گوتایا سڑا رہا نمبرداری فیرت تھے آکے کیمے رہی یہ تھے آنکہ پھر چھڑ دیتی یہ تھے آنکہ کیا سی ہے نا پیڑی لنبرداری تو اڈا حق بندہ ہے تُسی ہوتھوی لنبردار سو اتھوی حق بندہ ہے پہلا حق تو اڈا ہے تُسی لنبرداری لاؤ انہیں نے کہتا ساڑے پاپ نے ساڑے تاہینے کہ نہیں آسان لنبرداری لڑی انہوں مرجی دے دیو پھر ایک پگترام سی خطری کہتھل دا پنجابی خطری انہوں دے دیتے پراہ اور کی میں تُسی آئے تاڑے پچھوڑ گے تھے تے پراہ نو لین گئے کی کہانی سی تو کی میں منا کر جائیں دے SI بار بار کی دستے ہوتا پتہ نہیں کی چکر سی ہوتا دل سے وہ تے جانتہ سیا داب آپ انو لین دو بر ہی گیا کر ایک کر ہی گیا پر اوڈ نے پھر نئی یہ دردہ انہیں اکھا نہیں یک کر ہی آیا یک کر ہی آ کے رہ کے منع ادر وہ دوباد پھر ماتا ساڑھی دادی شیعی کہے گیا کہ میں آ جانگا بے بے پھر ہوتے جاگے پھر موک کر گیا ڈیڈی لیا نے گئی سی توڑے ڈیڈی لیا نے گئی سی کی آن دے ہوتے کی بول دے کسی ہو دانو آئے ڈیڈی آن دا ہی بھی آج دے نکھڑے نکھڑ جا مانگے تے پرا پرا کٹھے ہو جی پر اون نے نئی ہوتے اعلان کتا سی بھی جڑا جائے جڑا جانا چاندہ ہے جا سکتا جڑا رہنا چاندہ رہ سکتا ہے پھر میرے پیتا جی گیا ہنو نو لائن آستے پرا پرا کٹھے ہو جانگے تیو